یہ اپنی گھر کی لڑائی کو باہر لے کے آ رہے ہیں یہ تین بی بیوں کی لڑائی ہے پہلے ان کے گھر میں تھی کہ پارٹی کو کون سنبھالے گا اور شاہ سے زیادہ وفادار کون ہے پہلے یہ تین ومن اور دو عورتیں ایک طرف ہیں یہ ایک بی بی ایک طرف ہیں کہ کبھی وہ اپنی سٹیٹمنٹ دیتی ہیں اور کبھی دوسری بہن ایک سٹیٹمنٹ دیتی ہے یہ وہی ملک کے اوپر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جہاں سے مدینہ سے لائی ہوئی گھڑی کو انہوں نے بیچا اور بیچ کر پاکستان کو یومیلیٹ کیا اور جھوٹ بولا کہ اس گھڑی کی قیمت کیا ہے اور اس کے بعد اس سے کاروبار کیا یہ بڑا انفورچنٹ ہے کہ پاکستان جب بھی تعمیر اور ترقی کا سفر تہہ کرنے والا ہوتا ہے تو ان کے پاس کچھ نازل ہوتا ہے اور یہ تقریریں کرنے شروع ہو جاتے ہیں اب کل کا جو ان کا پروٹیسٹ ہے ایسیو آیا تو آپ نے ایک ڈراما لگایا انہوں نے پوری کوشش کی کہ بھائی ہم یہ پاکستان کو سٹیبلٹی کی طرف نہ جانے دے انہوں نے پوری کوشش کی کہ ایسیو کے ٹائم پہ یہ ملک کنٹینروں سے بند ہو اور جب اب پرسوں بیلروس کا پریزیڈنٹ پاکستان میں آ رہا ہے تو اس کے وزٹ کو سبٹاج کرنے میں شروع ہو گئے ہیں یہ کوئی مطلب امام کے لیے ایک چیز سوچنے کی بات ہے یہ کوئی ان کے اوپر کوئی وہی نازل ہوتی ہے کہ پاکستان جب ٹیک آف پوزیشن میں ہو وہ پی آئی اے کی ایلائنز دی ایک سٹیٹمنٹ دی اور آپ کے جہازوں کی ایلائنز جو ہے آپ کے سب سے بڑی ایلائنز اس کو ایک وران بس بنا دیا گیا یہ کوئی تو تسلسل ہے کہ آپ کا ملک جب بہتری کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے کر پاکستان کو دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں رہی جہاں تھی آج ان کی سیاسی موت ہے جو کل کف اپنا یہ ایونٹ کر رہے ہیں وہ ان کی سیاسی موت اس لیے ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جو ہارٹ اٹھا کر دوائیں کر رہی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا معایدہ نہ ہو امریکہ میں بیٹھ کر یہ پروسیشنز کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے غریب بیروزگار مزدور کے ساتھ کام کیا تو ہم یہ ملک بند کر دیں گے ہم یہ ملک چلنے نہیں دیں گے اور آج پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے پہلے کوٹر میں ہماری جو مہنگائی کی شرع ہے وہ بائیس فیصد سے ڈراؤپ ہو کر بارہ فیصد پہ آئی سنگل ڈیجٹ پائی سوری انفلیشن جو ہے جو نورمل انفلیشن ہے وہ بائیس سے آ کر بارہ پہ آئی آپ کے شرع سود اس میں کمی آئی سنگل ڈیجٹ میں یہ آپ کی طرف جا رہا ہے کاروبار آپ کا رکا ہوا تھا ہم وہ ٹائم بھول گئے ہیں کہ جب ڈالر پچاس پچاس روپے تیس تیس روپے کی چھلانگیں مارتا تھا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ کے ملک کی معیشت جو ہے مستقم ہو کے چل رہی ہے وہ کرنسی آپ کی سٹیبل چل رہی ہے سنس نائنٹین فورٹی سیون آپ کی سٹاک مارکٹ جو ہے اس نے کبھی بھی ساٹھ ہزار کا فگر کراوس نہیں کیا یہ پہلی دفعہ نائنٹی فائیو نائنٹی سکس تھاؤزنڈ انڈیکس ٹیچ کر رہی ہے یہ کہتے ہیں کہ ملک میں کوئی پرسانے حال نہیں ہیں پاکستان برے حالات میں ہیں پاکستان کے جو چیزیں ہیں وہ بد سے بتر ہوتی جا رہی ہیں لیکن جب آپ کاغذ اٹھا کے کھولتے ہو تو آپ کو نظر آتا ہے آئی ٹی ایکسپورٹ پہلی دفعہ آپ کی 3.2 بلین کے اوپر چلی گئی ہے اور جو اگلے تین سالوں میں 25 بلین تک جائے گی یہ عوام کے فیوچر کا فیصلہ اس طرح ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ آ کر حملہ کر دو اپنے صوبے سے بندل آ کر سٹیٹ مشینری استعمال کر کر سٹیٹ کے وسائل استعمال کر کر آپ فیڈرل کی اوپر حملہ کر دو اور ملک کو بند کر دو ملک کو آگ لگانے کی بات کرو جو ابھی سزائیں ہوئی نو مئی کے لوگوں کی ان میں سے چھ پاکستانی تھے چار افغان شہری تھے آپ لوگوں کے بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھیلتے ہو ان لوگوں کو آپ پاکستان میں ان کی زندگیاں تباہ کرنے پہ لگے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو انہوں نے خود سکھایا اور کہا اور اس کے بعد کہتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کی حقیقت میں سیاسی موت یہ ہے کہ آج پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے یہ کہتے تھے کہ اوورسیز پاکستانی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے یہ کاغذ اٹھا کے دیکھیں تو ان کو بتاؤ کہ آج اکتوبر کا مہینہ پہلا مہینہ ہے جہاں آپ کی فارن ریمیٹنس جو ہے وہ 3.1 بلین میں چلچے ہے ایک مہینے کی آپ کے فرس کورٹر میں گیارہ اشاریہ آٹھ کی فارن بلین کی فارن ریمیٹنس آئی ہے وہ اس لیے کہ پاکستان کے اکنومک انڈکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں پاکستان بہتری کی طرح جا رہا ہے ان کی سیاسی ان بی بیوں کا سیاسی حدف کیا ہے کہ امران خان سے لے کر آئیں میسیجز اور پاکستان میں مایوسی پھلائیں یہاں کے نوجوان لوگوں کو آپ پرشان کریں آپ بتائیں کہ یہ ملک جو ہے دیوالیا اور تباہی کے طرف جا رہا ہے اور آپ یہ نیگٹیوٹی کا میسیج بولتے ہیں سوشل میڈیا کے تھو پتہ نہیں اور جتنی بھی میڈیمز ہیں ان کے تھو یہ ہے ففت جنریشن وارفیر اور اس ففت جنریشن وارفیر میں آپ کے پاس آگے کوئی بمپ اور حملے نہیں کرتا آپ کی میشت کو ٹارگٹ کرتا ہے دے ون سے ان کا جو ٹارگٹ رہا وہ پاکستان کی میشت رہی سٹیبل پاکستان کو اٹھا کے انہوں نے کدھر بھیج دیا آج جو آپ پچھلے دنوں میں پرائیم میریسٹر نے ریلیف پیکج اناؤنس کیا تھا بجلی کے سارفین کے لیے وہ آپ کو ہسٹری میں نہیں ملتا کہ ہم نے ایمرجنسی کے ٹائم پہ ایمرجنسی ریلیف پیکجز بنائے جہاں آپ کو پر یونٹ جو ہائی این سارفین ہے چھبیس روپے پر یونٹ تک آپ کو ریلیف ملے گا آپ کی انڈسٹری کو فیروگ دینے کے لیے کہ آپ کی انڈسٹری بڑے آپ نے پندہ روپے پر یونٹ تک آپ نے ریلیف دیا اور آپ نے وہ مارجن فکس کر دیے جس سے عوام کو تقریباً سنتیس فیصد بلکہ اراؤنڈ ترٹی سیون تھرٹی ایٹھ فیصد جو ہے ان کو ریلیف ملے گا انڈسٹری یوزرز کو آپ کی کمرشل مارکٹیں بہتر ہوئی ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پاکستان اچیف کر رہے اور اس ٹائم پہ یہ دھرنا کرنا یہ بندے لے کے آنا کبھی کہتے ہیں ہماری آخری کال ہے کبھی کہتے ہیں کہ یہ سیکنڈ لاسٹ ہے کبھی کہتے ہیں یہ حقیقی ازادی ہے حقیقی ازادی کس سے پاکستان کو حقیقی ازادی کس سے یہ دلوا رہے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک سو ایک ایک پروجیکٹ بنایا پچھلے گیارہ سال میں میٹرو کا جس کی دروازے انہوں نے الٹے لگا دیئے جس کو دس دس دفعہ توڑ کے بنایا جو چھے عرب کا بنا تھا نوے عرب پہ چلا گیا آج پاکستان کی جب یہ سعودیہ کی اوپر یہ ارسطان کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو وہ کیوں دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آج ہمارے یو ای کے ساتھ فرس ٹائم چال بائی لیٹرل ایم ایو سائن ہو چکے ہیں تجاکستان کے ساتھ ہم نے ٹریڈ روٹ اپنا شروع کر رہے ہیں سینٹرل ایشیا کا جو پاکستان دوہزار گیارہ میں ہم نے جس کی بات کی تھی بارہ میں بات کی تھی تیرہ میں ہم نے بات کی تھی چودہ میں ہم اس کو مٹیرلائز کر رہے تھے اور ہمارے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہم نے پاکستان میلیزیا کا بائی لیٹرل فری اگریمنٹ کے اوپر دوبارہ روائز کر رہے ہیں ہم ابودابی کے پورٹ کے ساتھ اور پاکستان کی میریٹائم شپنگ کے ساتھ ہم نے نو کانٹریکٹ سائن کی ہیں ان تمام چیزوں کا جو افیکٹ ہے وہ آپ کو نظر آنے شروع ہو جائے گا اگلے کچھ مہینوں میں اور یہ ان کی سیاسی موت ہے حکومت کبھی بھی یہ اجازت نہیں دے گی کہ ایک جتھا آ کر اسلام آباد کی اوپر حملہ کرے یہاں کے لوگوں کی اوپر حملہ کرے جلاو گہراؤ کرے انڈیگو سکوٹری اس کی اوپر سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا اس کو سٹرونگلی دیکھا جائے گا آپ اگر یہ آفٹر دہ پیسفل ان پرٹیکشن ایک دو ہزار چوبیس اس میں بڑی کلیر آپ نے واضح کر دی ہے طریقہ کار ہم ڈے ون سے مفامت کی بات کرتے ہیں لیکن ہماری مفامت جو ہے ہماری کمزوری نہیں ہے یہ ہماری طاقت ہے اور ہم مفامت پاکستان کیلئے بات کرتے ہیں کہ ملک تعمیر اور ترقی کے جو سفر تیہ کر رہے ہیں اس میں ایک سوچ آگے بڑھ سکتی ہے جلاو گھراو آگ لگانے کی تفریق پاکستان کو انٹرنیشن آئیسولیشن میں لے کے جانے کی سوچ یا تعمیر اور ترقی کی سوچ یا پروگرسف پاکستان کی سوچ میں ہر پریس کانفرنس میں کہتا ہوں کہ ہمیں ایک سوچ کو مارنا پڑے گا اور وہ ہم نے اس سوچ کو ماریں گے جو پاکستان کو کمزور کرے گی جو پاکستان کو ڈی ریل کرے گی جو پاکستان کی تعمیر اور ترقی ہمارے فیوچر ہمارے بچوں ہم کے مستقبل کے ساتھ کھیلے گی اس سوچ کو کبھی آگے نہیں چلنے دیں گے اور انشاءاللہ کل اور یہ جو بھی اپنے پروسیشنز کرتے ہیں یہ پاکستان کے خلاف ان کا تب تک یہ اسی طرح رہیں گے جب تک نو مئی کے واقعات میں نو مئی کے کیسز میں ان کے اعتصاب نہیں ہوتا میں اٹک گیا پچھلی دفعہ پولیس آفیسرز کو ملنے کے لیے جن کو لوئے کے ڈھنڈوں سے مارا گیا جن کے سر پھاڑے گئے وہ ان کے ٹینڈ لوگ جو آئے تھے شاپر ناصر جو آئے تھے صرف لوگوں ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ان کو ہسٹیج بنایا گیا ہزاروں شیل ساتھ لے کے آئے تھے کرین ساتھ لے کے آئے تھے سرکار کی مشینری ساتھ لے کے آئے تھے وہ مشینری جس کے پیسے آپ کے کے پی کے عوام اور بچوں پر لگنے چاہیے ان کی معیشت پر لگنے چاہیے وہ پیسے یہ اپنی سیاست کے نظر کرتے ہیں وہ پیسے یہ اپنی انٹرنیشنل پولٹیکس اور ففتھ جنریشن وارفیر میں استعمال کرتے ہیں جس کا حق آپ اور ہمارے بچوں کے اوپر لگنے کا ہے گیارہ سال سے وہ صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں گیارہ سال سے آج بھی جائیں ان کے روڈوں کا ان کے علاقے کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے وہاں لوگ آج بھی ان کے علاقوں میں شام کو آپ کو law enforcing agencies کے لوگ جو ہیں یا پولیس کی جو لوگ ہیں وہ اپنی جانے چھوڑا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی structure نہیں بنایا گیا انہوں نے سوائے سیاست کے کچھ نہیں کیا اور کل ایسی نفرت کی سیاست کو آگ لگانے والی سیاست کو جلاؤ گھراؤ کرنے والی سیاست کو ہم کبھی بھی welcome نہیں کریں گے گورنمنٹ ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت action لے گی جو جلاؤ گھراؤ میں ملوث ہوں گے جو پاکستان کے خلاف توڑ پھوڑ میں ملوث ہوں گے جس طرح یہ کل دس لوگوں کو سزائیں ملی تو اس طرح اور بھی سزائیں ملے گی وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں نہ وہ محبے وطن ہو سکتے ہیں نہ وہ